نمشکار ابنندن سواغت آپ سن رہے ہیں زندگی لائیو میں ہوں صدیر مشرا زندگی لائیو ابھی بیکانیر جنگشن کے اوپر اور یہ بیکانیر جنگشن کا باہری پریدرش عموماً زباپ کسی شہر کے پلٹ فارم پر پہنچتے ہیں تو گاری سے اترنے کے بعد اس شہر کی آب و ہوا اس شہر کی سنسکرتی اس شہر کی کھان پان پرم پراغت جیبن سیلی اور پورانیک اور اتحاس کی دشٹکوں سے سہر کتنا خوبصورت ہے اس کی جانکاری بھارتی ریل کے پلٹ فارم سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے بیکانیر ریل ویسٹیشن کا یہ پرتک چھالے اور جیسا کی آپ تشویروں میں دیکھ رہے ہیں شہر کی سنسکرتی کی جھلک یہاں ملتی ہے جس شان سوج اور پراکرم کے ساتھ بیکانیر نے پوری دنیا کے انترگت اپنا نام کمائیا ہے اس کی جھلک بیکانیر ریل ویسٹیشن کے پلٹ فارم پر ملتی ہے بیکانیر شہر نہ کہ بل کھان پان بلکہ اپنی اتحاسی اور پورانیک گاتھاؤں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور تشویروں میں آپ یہ جناغٹ فورٹ دیکھ رہے ہیں بیکانیر کا اتحاس جناغٹ فورٹ سے ہے راو بیکا جی کا یہ شہر اور اسی کو درشاتا ہوا یہ بھیتی چتر آپ بیکانیر ریل ویسٹیشن کے پلٹ فورٹ پر محسوس کر رہے ہیں شہر کی خوبصورتی کا احساس آپ تبلے شکتے ہیں جب آپ شہر کے اندر جائیں شہر کے قلعے پر کوٹے اور شہر کی دھیر شہری سنسکرتی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مروب بھومی کا یہ پردیش کتنا خوبصورت پردیش ہے سمیہ کے ساتھ بھلے ہی ہم تیجی سے آگے بڑھ رہے ہوں مگر اس شہر نے اپنی پرمپراغت سنسکرتی کو قائم رکھا ہوا ہے اور بیکانیر کو چھوٹی کاشی بھی کہتے ہیں اس لیے یہ شہر سنسکرتی کا شہر ہے زندگی لائیب ابھی بیکانیر ریل ویسٹیشن کے پلٹ فورم پر اور اس بات کو